اسلام علیکم ویڈرز بلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب لوگ میٹ کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خیرے سے ہوں گے جی تو آج ہم نے بنایا تھا گھر میں مزیدار سا سٹیمی روست بالکل چکن ٹکل سٹائل میں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور جانیں کہ یہ روست کس طرح سے بنتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ٹکے کی طرح چکن بنوا لینا ہے آپ مرگوالی سے ہو لیں گے آپ کو اس طرح سے فور پیس ٹک کا جو ہوگا چکن بننا دے گا آرہا پھر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے نیکس ٹیپ میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس میں سرکہ ڈال لینا ہے اچھے سے اور پھر اس کو چھوڑ دینا ہے پندرہ سے دس منٹ تاکہ اس میں جو ساری جو اس کی سمیل ہے اور جو بھی اس میں اندر زندگی وغیرہ ہوگی وہ بلکل ہی چکن ساف ہو جائے گی دھل کر اور تھوڑی سی سوف بھی ہو جائے گی جس طرح سے ہمیں اپنے روست کے لیے چاہیے تو اس کو بھی پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد اس کو پانی سے اچھے سے دھویں گے پھر اس میں ہم مسالہ تیار کریں گے جی تو ہم ابھی یہاں پر مسالہ تیار کر رہے ہیں روست کے لیے تو یہاں پر ایک کب دہی ہے اس میں چکنٹک کا مسالہ جو پیکٹ والا بزار سے ملتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا آپ نے صرف وہ ہی ملا دینا ہے اور تھوڑا سا لیمو اس میں مکس کر دینا ہے پھر اس کے بعد اچھے اس کا اچھا سا پیسٹ بنا لے تھک سا جی تو اب چکن کو اچھے سا ساف کرنے کے بعد آپ نے نیکس ٹیپ یہ کرنا ہے کہ ادھر کلیشن کا پیس بنا لینا اور یہ پیسٹ آپ نے اچھے سے چکن میں لگا لینا ہے بلکل اس طرح سے اس کے گٹس میں پیسٹ لگانے کے بعد جو پیسٹ ہم نے بنایا تھا دہی اور دکھا مسالہ کا جو باہر کا پیکٹ والا مسالہ پورا بنا بنایا ہوتا ہے آپ نے وہ دہی میں مکھر لینا ہے سیمپل سا اور پھر اس کو اچھے سے مل مل کے جس طرح سے ہم نے لگا رہے ہیں پوری لیکس پیس پہ لگا دینا ہے اور پھر اس کو میرینیشن چھوڑ دینا ہے تقریباً اگر آپ جلدی بنا رہے ہیں تو کم سے کم آدھا گھنٹا چھوڑے اگر آپ نے مطلب تھوڑا بعد میں بنانا ہے شام تو تو پھر دو گھنٹے لازمی اس کو چھوڑے تاکہ اس میں جو اچھا سا ٹیسٹ آئے گا نرم ہو جائے گا اور بلکل ہی ذائقہ اس کے اندر تک چلا جائے گا چکن کے اب اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ہم نے میرینیٹ کر کے چھوڑ دینا ہے پھر ہم نے اس کو پکانا ہے آدھے گھنٹے بعد آپ نے فرائنگ پین لینا ہے جس میں سارے سے ٹکی فٹ ہو جائے اچھے سے اب اس میں تھوڑا سا آئل ڈال لینا ہے اور جو آپ نے ٹکی ہم نے اس کو میرینیٹ کر کے لکھ دیئے تھے اب اس کو ہم نے بلکل لو فلیم پر دھیمی آنچ پر اس کو پکنے دینا ہے اس کو آپ نے کور کر دینا ہے اس طرح سے تاکہ آپ کی دونوں سائد پھر آپ دیکھیں اب یہ چکن خود ہی پانی چھوڑ دے گا اور اس پانی کو آپ نے کھونے دینا ہے پہلے ہم نے اچھے سے اس کو کھونے دینا ہے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ سائیڈ چینج ہونے کی باری ہے تو آپ نے اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے پھر باقی جو مسالہ ہمارا بچہ تھا آپ نے وہ بھی اس میں ایٹ کر دینا ہے تاکہ دوسری طرف بھی اچھے سے مسالہ سارا لگ جائے اور بہت ہی اچھا سا زائقہ بنے یہاں پر جو فلیم ہوگی وہ لو ہی ہونی چاہیے تاکہ ہمارے جلے نہ نہ ہوئی نیچے سے لگیں اس کو پھر ہم دم دینے رہیں تاکہ ہم یہ سٹیم پر اچھے سے پک جائے 20 منٹ ہر سائیڈ کو اچھے سے لو فلیم پر پکانے کے بعد چکن گل جائے گا بلکل آپ یہ دیکھیں ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو تھوڑا سا ہم تندوری سا تڑکا دیں گے اب تندوری سے تڑکا دینے کیلئے کیا کرنا ہے آپ نے فلیم پر بلکل اس طرح سے وہ بھی مزیدار سے بن جائے تو لیجئے دیکھیں کس طرح سے ہمارا روست تیار ہو چکا ہے ڈش آٹ کر لیا ہے سجا لیا ہے ہم نے اس کو اور یہ آپ کے سامنے ہے مزیدار سا سٹیمی روست بلکل ٹکل سٹائل میں تو یہ ریسپی ضرور ٹرائک کی جائے گا اور ہمیں بتائے گا کہ آپ کو کیسے لگی یقین جانے یہ بہت مزیدار بنتی ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ